موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیزم سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجم سعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی اور سپیشل لمزان کے لیے چکن پوٹیٹو ویجیٹیبل کٹلس آپ انہیں چکن ویجیٹیبل کباب بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیے ملکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے سبکرائب کر لیجئے گا چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن ویجیٹیبل کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ویجیٹیبل کٹلس یا چکن ویجیٹیبل کباب بنانے کے لیے جین چیزوں کے میں ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ تین عدد آلو لیے ہیں یہ ابلے ہوئے آلو ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو جو ہے وہ میش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح ان کو میش کرنا ہے مارے آلو اچھی طرح جو ہے وہ میش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ چکن ہے ہمارے پاس سمپل ہم نے نمک والے پانی میں اسے جو ہے وہ با لیا اور اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیا چکن ڈالنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے وہ کچھ سبزیاں ہیں ہمارے پاس ایک ہاف پیاس جو ہے وہ بڑے سائز کا میں نے اس کو بلکل فائن چاپ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ مارے پاس یہ بندگو بھی ہے اس کو بھی بلکل باریک سے ہم نے چاپ کیا ہے اس کے ساتھ مارے پاس یہ شیملا میرج ہے ہاف شیملا میرج میں نے لیا اس کو بلکل باریک چاپ کیا ہے یہ مارے پاس ایک چھوٹی گاجر تھی اس کو ہم نے ٹریٹ کر لیا ہے تو یہ چارو چیزیں جو ہے ہم اس میں اپنے چکن اور پٹیٹو میں ڈال دیں گے سب سے پہلے گاجر جائے گی اس شیملا میرج ڈال لیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی یہ چکن اور ویجٹیبل کے کباب ہوتے ہیں آپ ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک تمہارا چلیل پر سبکرائب نے بھی کیا تو پلیز سبکرائب کیے بناو مت جائیے گا اور یہ فائن بھی پیاز بھی ڈال دیا ہے اب یہ مارے پاس جو ہے وہ ہری میرچیں بھاریک کٹی ہو ڈالیں گے بہت بھی ہلتی ہوتے ہیں یہ سناکس آپ بھی جائے روز ڈیو ٹرائی کیجئے رمضان میں یہ ہمارے پاس دینہ ہرا ایک چم مکس وہ ڈال دیں گے اب ہم نے یہ لہمہ لے لیا اس کے بیج نکال لیے وہ انچوڑ دیں گے اب جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے جو ہمارے سپائسیز ہیں پاورڈر انگریڈینٹس نمک ہے میرچ ہے بھرا مسالہ پاورڈر ہے خوشک دنیا پاورڈر ہے لال میں چکٹی ہوئی چاٹ مسالہ یہ سارے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جو ہے وہ شامل کریں جہاں جتنا آپ کے پاس جو مسالہ ہے اتنے یا جتنے آپ سپائسیز پسند کریں اب ہم فائنلی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر اچھی طرح آتھو سے جو ہے وہ اس کو گوند لیں گے اچھی طرح یہ مارا جو ہے وہ کیکن ویجیٹیبل کا مسالہ جو ہے وہ مکس ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی اس کی جو ہے وہ بائنڈنگ ہو رہی ہے جو آلو میش ٹیٹو ہم نے ڈالے ہیں وائل میش ٹیٹو ان کے وجہ سے ان کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جو ہے وہ کباب بنونا شروع کریں گے موسیقی 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 یہ اس طرح بنا لیا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک انڈا ہم نے چیترہ جو ہے کو پھینٹ لیا ہے اپنے ایک باگ کو انڈے میں ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ کرم ہے ہمارے پاس خوشکاک سے آپ اسے بریٹ کرم لگائیں اور اسے اس طرح پلیٹ میں رکھتے جائیں گے سارے ہم اسی طرح بنا لیں گے بارے سارے کباب ریڈی ہیں اب ہم ان ساروں کو انڈے میں لگا کے بریڈ کرم میں لگائیں گے یہ تمام کباب کو ہم نے انڈے میں لگا کے بریڈ کرم میں لگا لیا ہے تو اب ہم انہیں پندرہ سے بیس میٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح یہ تھوڑے سے سخت ہو جائیں اور اس طرح پر آپ انہیں بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پندرہ بیس میٹ کے بعد ملتے ہیں پندرہ سے بیس میٹ گزر چکے ہیں ہمارے جو ہے وہ تمام چکن اور ویجیٹیبل کے بعد تھوڑے سے ہارڈ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے میڈیوم ہم نے ہیٹ رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائیڈ سے ہمارے جو ہے وہ گولڈن آنا شروع ہو گئے تو اب ہم کی سائیڈ چینج کریں گے ماشاءاللہ بہت کرسپی اور گولڈن سکا پلار آ رہا ہے پلار آ caramel آپ سے یہ سائیڈ سے ہمارے چکن، پٹیٹو، کریپ مرنے جہو گولڈن پہ چکے ہیں ہم ان کو ایک پریٹ میں نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت ماشاءاللہ گولڈن سا کلر آیا ہے ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں الحمدللہ اب ہم ان کو فائنل لوک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی بہت ہی کرنچی بہت ہی پیارے گولڈن سا ہمارے چکن واجٹیبل کٹلس بہت ہی مزے کے جتنے خوبصورت دیکھنے میں انشاءاللہ کھانے میں اتنے ہی مزے دار ہوں گے اس رمضان افطاری میں آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر جی ریسپی آپ کو کسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبکرائب بھی کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا مجد ومجاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ